اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو ایک خاص گلتی جو مردوں سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کبھی تو انہیں لڑکی نہیں ملتی اور پھر لڑکی اگر مل گئی اور شادی ہو گئی اور ان کے پاس دولت نہ تھی اللہ تعالیٰ نے خوب مال عطا فرما دیا تو اب بیوی کے اندر انہیں عیب نظر آنا شروع ہوا اور سوچ میں لگ گئے کہ میں فلان سے شادی کرنوں اس سے شادی کرنوں یہ کروں وہ کروں اس طریقے کے خیالات شروع ہو جاتی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں میرے ہی ایک دوست تھے بہت کلوز ہیں مجھ سے اتفاقاً ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی کو لے کر کے آئے تھے اور وہ بیوی جو ہے وہ گھر والوں سے ملاقات کی تو پتا چلا کہ اس کا رنگ کیسا ہے یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ان کی بیوی کا رنگ جو ہے وہ ڈارک بلیک زیڈ بلیک کلر ہے ان کی بیوی کا لیکن آج اللہ نے ان کو اتنا نواز آئے کہ مہینے کی صرف رینٹ کی ان کی انکم میرے انداز کے حساب سے پانچ سے چھے لاکھ سے کم نہیں ہوگی صرف رینٹ ان کو آتا ہوگا ان کی پروپرٹی خوب دولت اللہ نے اتا فرمائی خوب دولت اتا فرمائی تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ یار تم تمہاری بیوی کو لے کر کہیں لے جانے کے لائق نہ ہو تمہاری بیوی کا رنگ دے کر سب مذاق اڑاتے ہیں ان کی بیوی یار ایسی بلکل لگتی ہے تو انہوں نے کہا جب میں غریب تھا تو مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا پھر میری شادی اس سے ہوئی اور شادی کے بعد سے مولا کی جو رحمتوں کا نزول شروع ہوا ہے اور برکتوں کا نزول شروع ہوا جس کی کوئی انتہا نہیں اب جب اللہ نے اس کے صدقے میں مجھے اتنا نواز دیا تو میں اب اس کا دل دکھانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں مجھے فوراً اس بات پر آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غریب صحابی حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہوں بے پناہ غریب اس سرکار مجھے کوئی نسخہ آتا فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم شادی کر لو کہتے ہیں حضور خود کا پورا نہیں ہوتا اور بیوی کسی مدار ہی کہاں سے ہٹھاؤں گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والی تقدیر سے اللہ تمہاری غربت کو دور فرما دے گا وہ صحابی نے نکاح کیا اور اس کے بعد اللہ نے اس بیوی کے صدقے میں اتنا عطا فرمایا کہ وہ مالا مال کو کہے اب یہاں میں ان ظالموں سے کہوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں ملتا ماد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگنے سے کچھ نہیں ملتا ظالموں ایک بیوی کی وجہ سے جب روزی مل سکتی ہے تو نبی کی وجہ سے سب کچھ نہیں مل سکتا یہ کیسا عقیدہ ہے تمہارا بلکہ آج تک جو ملائے وہ حضور کے صدقے میں ملائے اور قیامت تک بھی جو کچھ ملے گا وہ حضور ہی کے صدقے میں ملے گا تو ایک میجر غلطی ہوتی ہے ایک میجر مشٹیک ہوتی ہے جہاں انسان کے قدم پھسلتے دکھائی دیتے ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ وفاداری کا آپ نے اہد کیا ہے آپ اس سے وفاداری میں کسی قسم کی گوتا ہی نہ برتیں اور اپنی بیوی کو کبھی ہلکہ نہ لیں اپنی بیوی کو کبھی اگنور نہ کریں اپنی بیوی کی کبھی ڈسکریڈٹ نہ کریں اپنی بیوی کو کبھی نظر انداز نہ کریں بلکہ اپنی بیوی کو اللہ عز و جلد کی طرف سے ایک سکون کا ذریعہ سمجھیں اور اس کے بعد اس کے ذریعے سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بہت سارے مرد دوستوں کو وقت دیتے ہیں پارٹی میں جانے کے لیے ٹائم دیتے ہیں بیجنیس میں ٹائم دیتے ہیں لیکن اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتے کبھی کبھی تو کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں یار تین دن ہوئے میری بیوی سے ابھی تک میں نے بات نہیں کی پتہ نہیں وہ کیسے رہ پاتی ہے مجھے تو حیرت ہوتی ہے انہیں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی سے بات کریں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ گھر باہر چھوڑ کر ماں باپ چھوڑ کر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کر کے آپ کے رشتے میں آ چکی ہے اب آپ مجھے بتائیے آپ انہیں ٹائم نہیں دیں گے اور آپ اگر اس کی بات نہیں سنیں گے آپ اس سے بات نہیں کریں گے تو وہ اپنے دل کی محبت بھری بات کرے گی اس سے اس لئے کہ یاد رکھیں ہر بات ہر عورت ہر کسی سے نہیں کر سکتے یاد رکھیں ہر بات ہر عورت ہر کسی سے نہیں کر سکتے کچھ باتیں ماں اپنے بچے سے کر سکیں گی کچھ باتیں ماں کچھ باتیں عورت اپنے ماں باپ سے کر سکے گی لیکن ساری باتیں اگر وہ کسی سے کر سکتی ہے تو ایک ہی شخص ہے جو اس کا شوہر ہے اور وہ بھی پیار کرنے والا شوہر اگر ہو تو اس کے سامنے سے اس کی کوئی بات چھپی بھی نہیں رہے گی ہر بات وہ اپنے شوہر کو کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے گی لیکن آج کا مرد اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتا اگنور کرتا ہے بس آوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دوسری عورتوں کے لئے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے ان سے بات کرتا ہے رشتہ دار کی فلاں کی بیوی سے فلاں کی بہن سے فلاں کی اس سے اس سے بات کرنے کے لئے اس کے پاس ٹائم ہے وقت ہے سب کچھ ہے لیکن بیوی کے اور پھر وہ لڑکی جب کہتی ہے فون کر کے تمہارے ہزبن کا مجھے فون آیا تھا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے میرے ہزبن کو میرے لئے ٹائم نہیں ادھر فون کرنے کے لئے ٹائم ہے آپس میں کونفریکٹ آپس کے اندر دشمنی آپس میں عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اپنی بیوی کو ٹائم دو آپ اگر کسی وجہ سے سفر پر رہتے ہیں تب بھی کم از کم دن میں پانچ سات آٹھ مرتبہ اپنی بیوی سے فون پر بات کر کے خیر ہو آپ سے معلوم کرو اس کی فکر کرو اس کے بارے میں غور کرو اس کے حال چال معلوم کرو یہ کرنے کی وجہ سے آپ دونوں کے درمیان انڈر اسٹیننگ بھی ہوگی اور ایک دوسرے کے درمیان اعتماد کا ماحول بھی انشاءاللہ العظیم بنے گا